اسلام علیکم تو آج کا ویلاغ ہے ائرپورٹ روڈ سکھر کا اور ابھی اس وقت میں اسی روڈ پر ہوں آپ دیکھ لیں کہ ساتھ میں دریائے سندھ ہے اس کی ایک نہر ہے یہ تین نہرے ہیں جو ڈیفرنٹ جگہوں سے جو ہے وہ نکلتی ہیں اگر آپ میپ میں دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو ثریق ناز نظر آئیں گی سو یہ ساتھ ساتھ ایک ویو ہے ریائے سندھ کا ریائے سندھ کی نہر کا ایک اس کی پانی کا اور یہ بہت آسم لگتا ہے اور یہ گھنے پیڑوں سے ٹھکی ہوئی ہے سڑک گھر بھی آسم لگتی ہے اور آپ کو پتا یہاں پہ ہوایں یہاں کی ہوایں تو ایسی آسم ہیں آپ یہاں سائے جو ہیں وہ تھنڈے ہیں اور اس موسم میں ایسا کہ دھوپ تیز ہوتی ہے یہاں پر جبکہ باقی پنجاب کی علاقوں میں تھنڈ ہو چکی ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو ہے دھوپ تیز ہوتی ہے لیکن یہاں کہ شامیں اور راتیں تھنڈی ہو چکی ہوتی ہیں یہاں پر بھی اور فین جو ہے وہ لگا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آف ہو جاتا ہے اب ہماری سائٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم فین وغیرہ آف کر دیتے ہیں سپٹیمبر سے بٹ ان لوگوں کا ہے تھوڑا لیٹ لیٹ سین ان کے ہاں تھنڈ تو نہیں ہوتی نا بہت کام ہوتی ہے تو وہ جو تھوڑی سے کام سی ٹائم تھنڈ ہوتی ہے وہ ہی ان کے لیے بہت ہو جاتی ہے بیکاوز ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت تھنڈ ہے بہت تھنڈ ہے بہت ہی زیادہ تھنڈ ہے اور ان کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا کہ پنجاب میں ناردن ایڈیاز میں کتنی زیادہ تھنڈ ہوتی ہے فریزنگ ٹمپریچر ہوتا ہے جو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا تو ان کے لیے وہ ہی تھنڈ بہت ہوتی ہے جو لوگوں کی آتی ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ ان کا پانی ہے اور دریائے سین کا پانی ہے اور یہ پورٹ روڈ ہے یہ چیک کریں ان کے سندھی جو کبھی سمجھ نہیں آنے والی سمجھ آ جاتی ہے پڑھنا نہیں آتی اور ان کے سندھی سبجیکٹ کو لے کر اتنے سٹوڈنٹ پرشان ہوتے تھے سپیشلی پنجابی سٹوڈنٹس کہتے تھے یہ کیا ہے ہم کیسے پڑھیں گے اس کو ہم اس کو پڑھیں گے تو دو بھی بھول جائیں گے اور میں نے ان کی بک دیکھی تھی تو اتنی زیادہ اتنی زیادہ کامپلیکیٹڈ تھے مجھے خود سمجھ میں نہیں آئی مطلب ایسے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے جب یہ لوگ بولتے ہیں نا سندھی تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا تھا بٹ جب یہ لوگ اپنی بک دکھاتے تھے اس پڑھنا نہیں آتا تھا ہمیں اس کو نا سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس ورڈ کو کیا پڑھیں بکاوز وہ ایک نا ایک ورڈ کے اوپر بھی فور نکتے تھے اور ایک کی نیچے بھی فور نکتے تھے مطلب اب یہ فور فور والوں کو کیا پڑھیں گے ہمیں تو تھری تھری تاکی آتے ہیں وان ٹو تھری بٹ ان لوگوں کا تو کچھ اور یہ عجیب و غریب سا سین تھا تو کافی زیادہ ان لوگوں کے الفابیٹس ہوتے ہیں اور ان الفابیٹس کی پرنانسیشن کیا ہوتی ہے وہ بھی ایک ڈیفرنٹ رول ہے اور انہی کی حمد ہے بھئی یہ لوگ اپنی لوکل لینگویج کو کس طرح سے لکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور مزے کی بات بتاؤں پنجابی سٹوڈنٹس یا پتھان سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں یا دوسرے جو ہمارے ڈیفرنٹ کلچر سے ہوتے ہیں ایڈیاز سے ہوتے ہیں ان سے تو چلو نہیں پڑھ جاتی سندھی لیکن سندھی نہیں ہوتے بھٹی یار یہاں کے جو سندھی سٹوڈنٹس ہیں انہیں خود مسئلہ آ رہا ہوتا ہے سندھی پڑھنے میں وہ خود اتنے ویک ہوتے ہیں سندھی میں کہ بس کیا کہوں سندھی بولنا آتی ہے ساروں کو لیکن پڑھنا نہیں آتی کہ یار اس کو پڑھیں گے کیسے کیا سینہ آئی کیا ہے یہ وہ ان کا بھی رونا ہوتا تھا لگ سے کہ نہیں آرہا نہیں سمجھ آرہا کیا کریں تو یہ بھی ایک سینہ ہے بھئی ان کے لئے بھی مشکل ہے اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سندھی سبجیکٹ رکھا ہی کیوں ہے مطلب ہم نے تو کبھی پنجابی سبجیکٹ نہیں رکھا نہ ہی ہمارا پرس تو سبجیکٹ ہے ہاں آگے جا کے لینگوڈز کے آپ محسوس کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایسے مطلب بیسک لیول میں بلکل آپ چھوٹی کلاسز میں بھی سندھی از سبجیکٹ رکھا ہوا ہے انہوں نے جو کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے یہاں کسٹوڈرز کو جو باہر سے یہاں پڑھنے آتے ہیں کراچی پڑھنے جاتے ہیں تو اوورال سندھ میں جو ہے وہ سندھی جو ہے آپ کی کمپلسری ہے اور کمپلسری ہے تو جس کی وجہ سے آپ فس بھی سکتے ہو تو اگر کوئی یہاں پر پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو نہ پڑے کیونکہ سندھی میں آپ پکا فیل ہوگے باقی کسی میں ہو نہ ہو دین آپ فیل ہوں گے تو میں تو یہ ہی کہوں گی ڈاڈو مزو آئیو ڈاڈو مزو آئیو آپ یہ چیک کریں یہ اسی روڈ پر جو ہے آپ کو ملیں گی برتن اور بہت مزے کے برتن یہ سارے کے سارے ملتی کے اور یہ ان کے نا ہینڈ میڈ ہیں اور یہ کافی محنت کشکوم ہے اور کافی اچھی ان لوگوں کے جو ہے وہ کراکری ہوتی ہے اور اس طرح کی کراکری تو ویسے بھی مجھے بہت پسند ہے اور دیکوریشن پیسز بھی ہیں یہ آپ کو روڈ کی اوپر ہی یہ سارا جو ہے سٹال لگا ہوا پڑا ملے گا مٹی کے برتن مجھے بہت پسند ہے بہت دل چاہتا ہے ان میں کھانے پینے کو لیکن اب نا ہم لوگوں کے ہامے نا ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے یہی کلچر پرانا واپس لے آ جانا چاہیے یہ بہت مزے کا کلچر ہوا کرتا تھا مٹی کے برتن میں کھانا پینا آئیے وہ اور سندھی ابھی تک اس کلچر کو فالو کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے یہ ان کے گھروں میں اس طرح کی جو ہے نا ساری کروکری یوز ہوتی ہے جو مٹی کی ہوتی ہے اور اپنی مٹی سے تو سب ہی کو پیار ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنے پیار ہیں ان میں سے میں نے کچھ بائی کیا تھے اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بس ایسا دیکوریشن بھی اسی بائی کیا تھے وہ اس لئے یوز نہیں کر سکی میں کسی بھی چیز کو دس سے جا کے سجا دیئے شیلپ کی اوپر اور بہت مزے کے لگتے ہیں یہ دیکھیں ان لوگوں کے پتہ نہیں یہ لوگ اس کو کیا بولتے ہیں بٹ یہاں پہ جو ہے نا ونی سیف کر لیتے ہیں اور بعد میں ایک بار توڑتے ہیں بہت مزہ آتا ہے ان کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے اگر کوئی سندھی بھائی میں رہی یہ ویلاغ دیکھا ہے تو ضرور بتائیں کہ اس کو اب لوگ سندھی میں کیا بولتے ہیں یہ لوگ بڑا پیارا سرنام لیتے تھے اس کا وہ نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے اور یہ چیک کریں یہ بہت بہت زیادہ ان لوگوں کی مہنت ہے اور یہ بھی ہم لوگ یہاں پر کھانا کھانے آ چکے ہیں سچات ریسٹرانٹ جو کہ بہت یہاں کا فیموس ہے سندری ہوتل ہے اس کے بعد یہ آتا ہے اور اس طرح پھر رائیل وان اور باقی سارے دوسری سیٹیز کی طرف ہو جاتے ہیں یہ سائٹ پر ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ان ڈیلیشیز اس کا فود ہوتا ہے اگر آپ کبھی آئیں تو آپ یہاں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت اچھی اور کلیننگ انوائرمنٹ ہے اور بہت اچھا یہاں پر آپ کو سرف کیا جاتا ہے تو بہت فریش فور ہوتا ہے اور دلیشیز ہوتا ہے یمی ہوتا ہے مزے مزے کا ہوتا ہے اور آپ کھا سکتے ہیں اور افورڈیبل ہوتا ہے سکھر بائے پاس پر اور یہ جو ہے فیضہ بات انٹرچینج اسلامباد کی طرح کا ایک بھی ہوتا ہے یہاں پر تھوڑا سا ملتا جلتا ہے ایسا تو وہ تو بلکل یہ الگ چیز ہو جاتی ہے لیکن یہ اسی طرح ہے کہ اوپر سے آپ جو ہے نا سارے شہر دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اور سائٹ سے روڈ گزر یہ روڈ بھی بہت بیزی ہے یہاں پر بھی جو ہے کافی زیادہ ٹرافک رہتی ہے اور یہاں سے آپ کو سکھر آئی بی یونیورسٹی یہاں کی جو ہے ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ایک ہے اس کا ویو بھی لے سکتے ہیں اب یہاں واپس آکیں ائرپورٹ یہاں سے آگے ائرپورٹ جو ہے وہ ٹوکی ایم پر ہے چھوٹا سا ائرپورٹ ہے انٹرنیشنل فلائٹس نہیں ہوتی بس لوکلز ہوتی ہیں تو وہ بھی ویک میں ٹو ٹائمز اور یہ ہے کہ لیکن اچھا ہے یہاں پر آپ سب کچھ تھوڑا تھوڑا ہے لیکن بہتر ہے اور یہاں پہ رات کے ٹائم آپ کو اندھیرہ ملے گا بلکل اندھیرہ اور آپ نے یہاں پہ رات کو لائٹس ہوگارہ لگا کر دور دور روشنیاں نظر آئیں گی اس جگہ پہ اندھیر ہے صرف آپ کے اپنی ہی جو آپ کے پاس ہوگی نا بائیک ہوگی یا کار ہوگی اس کی ہی روشنی ہوگی باقی یہاں پہ کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں ہے اور یہاں سائیڈو سائیڈو پہ وہی والا سین ہے جو میں نے بتایا تھا کہ یہ دریائے سندھ کی نہرے ہیں سو اگر آپ کبھی یہاں پہ آئیں تو احتیاط سے چلیے گا کیونکہ یہ سین بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پہ کتے یہ ان سے بچے نا یہ بڑے عجیب سے کتے ہیں یہاں پر اور سندھ کی کتوں کے بارے میں ویسے بھی مشہور ہے کہ ان کی پوائزن زیادہ ہوتی ہے سو انسان مر بھی سکتا ہے سو تھوڑا احتیاط کیجئے گا باقی یہ کہ یہ روٹ دیکھیں کتی پیاری لگ رہی ہے اس ٹائم پر صحیح ہورر موویز والا سین آ رہا ہے ٹھیک ہے ہانٹڈ یہاں بس کسی چوڑیل کی کمی ہے کوئی چوڑیل آئے اور یہاں پہ کھڑی ہو جائے تو بس ہمارا کام ہو جانا ہے اوپر چیک کریں کہ ایسے درختوں نے جو ہیں وہ گھیرہ ڈالا ہوا اور نیچے سے روٹ سنسان ہے اکہ جکہ ٹرافک آ رہی ہے واقعی کوئی بھی نہیں ہے یہ چیک کریں آپ پورا پورا ہانٹڈ سین ہے ہانٹڈ سین سے یاد آیا یہ جگہ دین ہے یہ ویسی بھی ہانٹڈ ہی تھی اور آپ کو تو پتا ہے بندہ روڈ ویسی ہانٹڈ ہے لیکن یہ بندہ روڈ نہیں ائرپورٹ روڈ ہے تو تھوڑا حوصلہ رکھیں لیکن میں ایسے بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ ہانٹڈ سینز ہیں اور یہاں کے لوگ زیادہ اس سٹورج پر بلیو بھی کرتے ہیں بلیو مجھے بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں کسی چیز کا مزاق اڑا ہوں یہ مخلوق اگزیسٹ کرتی ہے اور ایسا ہوتا ہے لیکن کچھ پلیسز ہوتی ہیں جو ہانٹڈ ہوتی ہیں ہر کوئی نہیں ہوتی تو ہر کسی سے ڈرنے کا بلکل بھی آپ کو جواز نہیں بنتا صرف یہ ہے کہ جو ہانٹڈ ہیں ہاں ٹھیک ہے ہانٹڈ ہیں کیا کر سکتے ہیں وہاں سے چلے جائیں پھر کیا ہو سکتا ہے یہ چیک کریں بس آپ کی طرف خوف آئے اور میں خواہ مخواہ کا جو یہاں پر ٹیرر پھلا رہی ہوں خوفہ احراز پھلا رہی ہوں اچھا ساتھ میں کچھے کچھے گھر ہیں جو ایک تھوڑے در بعد آئیں گے وہ کچھے گھر ہیں کچھے مکانات ہیں اور مزید کی بات ان کچھے مکانات کے بیچ میں ایک قبرستان بھی ہے